بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم گریڈ ٹو کی اسلامیات کے سبق نمبر سیون کی طرف بڑھتے ہیں آج کی ہمارے سبق کا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بچو آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں پڑھیں گے کہ کہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس نے کی تو آئیے اپنی اپنی بکس نکال لیجئے صفحہ نمبر فورٹی فور کے اوپر بہت توجہ کے ساتھ آپ نے اس سبق کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق مکمل طور پر آگاہی ہو سکے تو بچوں اب آج میں آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس زمانے میں عرب میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے یہ دائیاں قریبی گاؤں سے آتی تھی اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی جہاں پر یہ بچے صاف ستھرے ماحول میں پالے جاتے تھے دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ عرب کے جو گاؤں تھے وہاں پہ بچے عربی بولتے تھے اچھی عربی بولتے تھے اس لئے لوگ اپنے بچوں کو عربی سکھانے کے لیے بھی گاؤں کی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے عرب میں یہ رواج ہوتا تھا اب تو یہ ہے نا کہ مدر ہی اپنے اس کو بیٹے کو دیکھتی ہیں ایک ماں کے پاس ہی بیٹا ہوتا ہے لیکن اس وقت یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا دو یا تین یا پانچ سال تک کے لیے وہ دوسری کسی دایا کے حوالے کر دیتے تھے جو ان کی اچھی تحلیم و تربیت کرتی تھی تو بچوں یہ پتا چلا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پہدائش کے بارے میں اب ہم آگے جاتے ہیں صفحہ نمبر 46 پہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو رواج کے مطابق عورتیں بچے لینے کے لیے مکہ پہنچیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی بی بی حلیمہ سادگیہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ سب سے آخر میں پہنچیں کیونکہ ان کا اونٹ بہت کمزور اور لاغر تھا جب وہ اللہ کے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امی حضرت بی بی آمنہ کے پاس گئیں تو بی بی آمنہ جو تھی ان کی امی جو تھی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ کے خوالے کر لیا اب دیکھئے کہ جب بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ واپس آئیں اپنے گاؤں کی طرف جانے لگیں تو انہوں نے اللہ تعالی کی رحمت کی بہت سی نشانیاں دیکھیں کیونکہ ان کی گود میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا اور بی بی حلیمہ جو تھی رضی اللہ عنہ ان کا اونٹ بہت کمزور تھا جب وہ آئی تھی تو ان کا اونٹ چل نہیں سکتا تھا لیکن جب وہ واپس لوٹ رہی تھی تو ان کا اونٹ اتنا اچانک تیز چلنے لگا کہ باقی سارے اونٹوں کو پیچھے چھوڑ گیا گاؤں پہنچیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گاؤں پہنچیں تو جو ان کے گھر کی بکریاں تھی وہ بھی بہت کمزور تھی ایک دم سے صحت مند ہو گئی گاؤں ان کا حرابرہ ہو گیا فصلے وہاں خوب پیدا ہونے لگیں اور بی بی آمنہ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ساری رحمت جو ہے یہ اس خوش نصیب بچے کی وجہ سے ہے اب بچو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جاننے رکھا تھا محمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کیا گیا اب بتائیے کہ جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیو لکھتے ہیں کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے بہجہ جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلیلالہ مین ہے دونوں جہانوں کے لئے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر وجہا اب دیکھئے صفحہ نمبر 48 کے اوپر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کے پاس تقریباً 6 سال کے عمر تک رہے 6 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ بیبی آمنہ کے پاس آگئے مگر وہ بہت جلد انتقال کر گئی جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس آئے ان کا انتقال ہو گیا یعنی کہ وہ وفات پا گئی اس کے بعد والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے حضرت عبد المطلب تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی لیکن کیا ہوا کہ دو سال بعد حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے ان کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے حضرت عبو طالب رضی اللہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ ہاں کو بہت زیادہ پیار کرتی تھے اور جب کبھی حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آتی تو اپنی کالی کملی اوپر سے اتار کر نیچے بچھاتے اور حلیمہ صادیہ اس کے اوپر بیٹھ جایا کرتی تھی بچوں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پرورش کے بارے میں پتا چلا کہ کس کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور اب ہم اکسسائز کو دیکھتے ہیں آپ کو جو سوالات کے جوابات ورکشیٹ کے اندر دیا گئے ہیں وہ آپ نے بہت خوبصورت لکھائی کے ساتھ لکھنے بھی ہیں ان کو یاد بھی کرنا ہے جو فلنگ داب لینکس ہوں گی ان کو بھی فل کرنا ہے اور سبق کو آپ نے اتنا توجہ سے پڑھنا ہے کہ آپ اپنے دوست احباب کو اپنے بہن بائیوں کو حضور رحمت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا سکیں کہ آپ نے اس سٹوری میں کیا پڑھا کہاں حضور علیہ السلام نے پرورش پائی اس دھوران کیا ہوا اور اس کے بعد جب آپ اپنی والدہ کے پاس آئے تو کیا ہوا سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے آج کے لئے تہیں اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ